انشاءاللہ پاکستان ونڈا میچ مشکل حلاد ہے کیونکہ سری لنکا فولی طور پر کھیلتا وہاں رہا ہے پاکستان پر تو کرکٹ کیتنا رجحان نہیں چاہ رہا کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ اتنی نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ ونڈا سیریز اور انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت کے لائے گا انشاءاللہ فریدی کا تو کوئی چانس نہیں ہے افریدی کا کوئی چانس نہیں ہے نہ صرف جمشید حفیظ اور کمرانہ کلک کر جائے تو بہت عبادت ہے کیونکہ امران عظیب میں کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور افرید افریدی آج پیٹنگ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا اور یہ سیریز کا ورلڈ کپ انشاءاللہ پاکستان ہی لے کے آئے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بار آج 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 آ گیم کا ٹالنٹ بہت زیادہ ہے اصل بات یہ ہے ان کی جب سیلیکشن ہوتی ہے تو وہاں سیلیکشن نہیں ہوتی وہ پلیئر کو اس کی وجہ سے نہیں چنا جاتا کہ وہ گیم کیسی کھیلتا ہے اس وجہ سے چنا جاتا ہے کہ اس کا عزیز و آقارب کون سی سیٹ پر ہیں اگر اس چیز کو مزے نظر رکھا جائے صرف اسے گیم کی وجہ سے اسے سیلیک کیا جائے تو پاکستان کو دنیا کی کوئی ٹیم بھی کسی بھی گیم میں شکست نہیں دیے سکتی اور انشاءاللہ یہ ٹی ٹوئنٹی آج سے ہمیں فائنل بھی اور فائنل بھی کب انشاءاللہ پاکستان لائے گا پاکستان زندہ ہوا پاکستان زندہ ہوا زندہ ہوا زندہ ہوا